نمشکار میں ہوں پبندیاگی کیا ممتاب اینرجی کانگریس کی ٹولکٹ میں سامل ہے یہ ایک سوال ہے اور یہ سوال اس لئے اٹھتا ہے دیش کے پردھان منتری نرندر مودی ڈی ایم کے ساتھ ورچول میٹنگ کر رہے تھے جس میں کئی راجوں کے مکھے منتری بھی شامل تھے اس میں آپ کو بتائیں ممتاب اینرجی پسچپ بنگال کی مکھے منتری کے طور پر اپنے ڈی ایم کے ساتھ جو ان کے ڈی ایم تھے کئی جلو کے ان کے ساتھ پی ایم کے ساتھ میٹنگ میں تھی جس میں آپ کو بتائیں دس راج کے چوون ڈی ایم میٹنگ میں شامل ہوئے تھے اور ایسی میٹنگ پردھان منتری بار بار کرتے رہتے ہیں لیکن ممتاب اینرجی نے جو اس کے بعد پریس کونفنس کر کے پردھان منتری مودی پر شوال اٹھائے وہ سوال اٹھانے سے لگ رہا ہے کہ جو کانگریس کی ٹولکٹ ہے ایج اٹج اسی طرح کے مدد ممتاب اینرجی نے باقاعدہ پریس کونفنس کر کے یہ اٹھائے ہیں تو سوال اٹھ رہا ہے کیونکہ ممتاب اینرجی نے سوال اٹھایا اتر پردیش کا پچم منگال کی مکہ منتری ہے لیکن سوال یوگی گورنمنٹ پر اٹھا رہی ہیں کہ ندی میں تیرتے ہوئے شو دوسرا سوال اٹھایا انہوں نے ویکسین کو لے کر پھر سوال اٹھایا انہوں نے کہ صاحب کندریہ بل کیوں آگئے مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ممتاب اینرجی پوری طرح بوخلا کر سی بی آئی کی جانچ سے بوخلائی ہوئی اور سوال اٹھا رہی ہیں کہ یہ کرونا کے کال میں لوگوں کو کیوں بھیج دیا ان کے پاس اس بات کا اتر نہیں ہے کہ یدی ان کو کرونا کال کی چنتہ ہے جو کی واسطہ میں ایک چنتہ جنگ استیتی پچم منگال میں بنی ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں گے انیس ہجار لگ بگ نئے معاملے ہیں اور ابھی تک چودہ ہجار موتیں پچم منگال میں ہوئی ہیں کرونا کے کال میں لیکن اس دوران نہ تو وہ اپنے لوگوں کو روکتی ہے بلکہ لوگوں کو لے کر کے بھیڑ ایک سی بی آئی کا گھیراو کرنے کے لیے اور گالی گلونچ اور پتھراو کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے تب ممتاب اینرجی کو یہ کرونا کال سمجھ میں نہیں آتا اور کرونا میں اپنی پولیس کو کوئی لوگ ڈاؤن کا پالن کرانے کا انہوں نے نردیش شاید ٹھیک سے نہیں دیا ہے اور اس کے کارن آپ دیکھئے کہ آئے دن جو ہنساؤں کی وہاں خبریں آ رہی ہیں اس پر ممتاب اینرجی نے کوئی جواب نہیں دیا اور بوکھلا رہی ہیں کہ پردھان منتری نرندر موڈی نے ان کی بیجتی کر دی پردھان منتری نے بیجتی کیسے کر دی تو وہ کہتی ہے جی مکھے منتری کے طور پر ہم بھی شامل تھے ہم سے تو بات ہی نہیں کری مطبع ایک دیش کا پردھان منتری وہ مٹنگ ورچول جو مٹنگ تھی وہ ڈی ایم کو سمبودیت کرتے ہوئے تھی اور موڈی جی ان ڈی ایم سے بات اس لیے کر رہے تھے کیونکہ ڈی ایم وہ کڑی ہوتا ہے جو سرکار کی سب سے اس اکائی کا مہتپون وقتی ہے کہ وہ لوگوں کو سوویدہ دینا لوگوں کے لیے وہاں راحت پہنچانا اس بیچ کی کڑی ہے جو کینڈر راج اور جنتا اس کے بیچ کی کڑی ہے بہت مہتپون کڑی ہے اگر کسی جلے میں لوگ ڈاؤن کا پالن کرانا ہے تو اس کا شکتی سے پالن کرانے کا جو عدکاری ہے اس کے لیے قانون بنانے تک کی چھوٹ دی ہے وہ ڈی ایم کو دی ہے پردھان منتری نے پہلی بار ڈی ایم کی ورچول میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ کوئی یدی ڈی ایم ایسا ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی نیا انویشن آ رہا ہے کہ ہمیں اس کرونا کال میں ایسا کریں گے مجھ سے بات کریں اپنا آئیڈیا مجھ سے ساجہ کریں وہ آئیڈیا پورا دیش سنیں جب اس پیٹرن پر مہدی جی میٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں جو ڈی ایم نئے آئیڈیا دینا چاہتا ہے یا کوئی اپنا انبھاو شیئر کرنا چاہتا ہے ایک طریقہ ہے ورچول میٹنگ کا اور ممتاب اینر جی کو بھی پتا ہوگا ہی کیونکہ وہ سی ایم ہے اور اس طرح کی ورچول میٹنگ اٹینڈ کرتی ہوں گی لیکن پردھان منطری کے ساتھ انہوں نے آج تک ورچول میٹنگ کر ہی نہیں پہلی میٹنگ میں وہ شامل ہوئی اور اسی میں سوال اٹھا دیا تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ممتاب اینر جی کو کیا کچھ مینر آتے ہیں یا نہیں میٹنگ میں جب کوئی شامل ہوتا ہے میٹنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یدی آپ کو کچھ بولنا ہے تو آپ ہاتھ اٹھائیں گے پوچھنے پر جب آپ کو یہ کہا جائے اب آپ میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ سکتا ہے تو آپ انگلی اٹھائیے اشارہ کریں گے انگلی کا تو پھر جو وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں اس میٹنگ کو وہ آپ کی اس جو آپ کا بٹن دبایا ہوا ہے انہوں نے میوٹ کیا ہوا ہے اس کو ان میوٹ کرتے ہیں آپ کی آواز میٹنگ لینے والے بندے تک پہنچتی ہے اور پردھان منطری اسی طرح ورچول میٹنگ کرتے ہیں چاہے وہ منطریوں کے ساتھ کر رہے ہوں چاہے وہ آئیے سادھکاریوں کے ساتھ کر رہے ہوں چاہے پھر وہ ڈی ایم کے ساتھ کر رہے ہوں اور کئی بار انہوں نے ڈوکٹروں کے ساتھ میٹنگ کی ہے نرسنگ اسٹاف کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور کئی بار کسانوں کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہے تو موڈی جی جب وہ میٹنگ کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ اس میٹنگ میں کیسے لوگوں کے وچار جاننے ہیں کیسے اپنے وچار دینے ہیں اور مٹنگ کا جو طریقہ ہے ممتاب اینر جی کو وہ بے سک پسند نہیں آیا ہو لیکن پوری دنیا میں اس مٹنگ کے طریقے کو سرہایا جا رہا ہے امریکہ تک میں اس کی تعریف ہو رہی ہے اور آج وشو کے انیک دیش یہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی جس طرح سے کرونا کے کال میں ڈے بائی ڈے لوگوں سے مل رہے ہیں مٹنگ کے جریے اور جس طرح سے اپنے آفیسرز اور ڈاکٹرز اور سب اسٹاف کو لے کر کے ساتھ چل رہے ہیں نئے نئے وچاروں کو شامل کر رہے ہیں اور جس طرح سے باریکی سے ایک چیز پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں واقعی میں ایک وشو وکھیات لیڈر بن کر موڈی جی ابر رہے ہیں لیکن ممتاب اینر جی ہیں کہ موڈی جی پر سوال اٹھاتی ہیں اور ہمیشہ موڈی جی کو وہ گھیرتی رہتی ہیں کبھی کبھی تو گالی بھی دے دیتی ہیں لیکن اب ممتاب اینر جی نے وہ کام پھر سے کر کے دکھا دیا ایک پریس کونفرنس کر کے اور انہوں نے سیدھا سوال اٹھایا کہ ہماری تو بیجیتی کر دی ارے بھائی آپ کو دیش کا پردھان منتری سمبودیت کر رہے ہیں آپ کو کچھ آئیڈیا دے رہے ہیں راج کے مکھے منتریوں کو اس لیے شامل رکھا گیا تھا ڈی ایم کے ساتھ مان لیجئے مکھے منتری آپ ہیں آپ کے راج کا کوئی ڈی ایم کوئی نیا کوئی رائے دے رہا ہے تو آپ سامل ہوں گے تو سنیں گے اور سنیں گے تو ایمپلیمنٹ کریں گے اور کبھی کبھی ڈی ایم کو شکایت ہوتی ہے راج نیتک دلوں سے ہی مان لیجئے ادھارن کے لیے آپ کے ساتھ جو اور راج نیتک دل تھے یعنی جو مکھے منتری اور بھی شامل تھے مان لیجئے یوگی جی کے ساتھ یوگی جی کے پورے پچھتر جلے کے ڈی ایم ساتھ میں میٹنگ میں شامل ہیں اب کوئی ڈی ایم اگر ہو سکتا ہے یوگی جی کے کسی منتری سے ہی شکایت ہو یوگی جی کے کسی پرساسن سے شکایت ہو اور وہ ڈی ایم کہے کہ دیکھیں صاحب سی ایم کاری اللہ سے مجھے ایسا دباؤ آیا اس کارن میں ایسا نہیں کر پایا ادھارن کے لیے کالا بجاری روکنے کے لیے مہدی جی نے آگرہ کیا سبھی ڈی ایم کو آگرہ کر رہے ہیں وہ کہ کالا بجاری روکیے جو دوائی ہیں جیون رکشک دوائیوں کو اور اس کی کالا بجاری کے لیے ایکشن لیجئے اور آپ کو جرد پڑے تو اپنے حساب سے کانون بنائیے تو ایک ادھارن آپ کو دے رہا ہوں کہ اتر پردیس میں یوگی گورنمنٹ نے الگ سے ایک کانون بنا دیا کہ ریمیڈی سیور انجیکشن اور اکسیجن اور جو فیوی فلو اور اس طرح کی کورونا میں جو دوائیوں کی جرد ہے یدی کوئی اس کی کالا بجاری کرتا پایا گیا تو اس کی سمپتی بھی جبت کری جائے گی اور اس پر این ایسے لگایا جائے گا اب اس کانون کے بعد ڈی ایم سب حرکت میں آئے اور دھر پکڑ ابھی بھی کدکہ مل رہے ہیں لیکن اس سکتی کے قارن لوگوں میں بھے ویابت ہوا اب اسی میٹنگ میں یدی کوئی بی جے پی کا منتری یہ یوگی آدیتنات کا کوئی منتری یا کوئی بی جے پی کا کارے کرتا اگر دباؤ بنا رہا ہے خودی کالا بجاری کر رہا ہے تو ڈی ایم سکایت کس سے کرے گا وہ پی ایم سے کر سکتا ہے کہ صاحب آپ کو یہاں تو ہمارے راج میں سی ایم صاحب ہم کو دباؤ دے رہے ہیں ہم سے چھڑوات اب اس طرح کی کمپلینٹ آپ پی ایم سے کریں گے تو اس کا طرق نستارہ ہوگا اور اس لیے پردھان منتری نے سی ایم کے ساتھ ڈی ایم کو سامل رکھا یا ڈی ایم کے ساتھ سی ایم کو سامل رکھا تاکہ آپ اپنے جلوں کے ڈی ایم کی بات کو سنیں اور اگر کوئی رائے اچھی دے رہا ہے تو اس رائے کو سویکار کریں امپلیمنٹ کریں گازے باد جلے کی میں بات کرتا ہوں میں گازے باد میں رہتا ہوں گازے باد کے ڈی ایم صاحب نے اس طرح کے کچھ بہت سارے جو مائیکرو کنٹنمنٹ جونٹ کی بات آئی تھی اس طرح سے بنانے کا آرڈر ملا سارے ڈی ایم کو کہا گیا لیکن گازے باد کے ڈی ایم نے اس کو امپلیمنٹ کیا اور پھر انبھاو میں یہ آیا کہ اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے تو نیا انبھاو شیئر کیا گیا اسی طرح اوکسیجن وطرن کے لیے ڈی ایم صاحب کے کہنے کے انسار ایک اے ڈی ایم کی ڈیوٹی لگا دی گئی اور اوکسیجن وطرن میں پرشاسن کا کس طرح سے ایک استعمال ہوا یہ ایک انبھاو شیئر کرنے والی بات تھی تو وہ اگر وہ شیئر کر رہے ہیں تو ممتاب انرجی آروپ لگا رہی ہے کہ یہ تو بی جے پی ساسیت راجیوں کے ڈی ایم کی بات سن رہے تھے ارے بھائی بی جے پی کے راجی کے جو تھے موڈی جی اگر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ورچول میٹنگ چل رہی ہے اور اس ورچول میٹنگ میں تس راج کے چوون ڈی ایم اس میں شامل ہیں تو اب اس میں یہ کیسے پتہ لگے گا یہ کون ڈی ایم یہ نام لکھ کے آتا ہے اس میں تو خالی کہ بھائی یہ بی جے پی کے ساسن کا ہے یا یہ ممتاب انرجی کے ساسن کا ہے ایسی باتیں ممتاب انرجی کر رہی ہیں جس سے کی موڈی کو بدنام کیا جا سکے اور یہی ٹول کٹ ہے ٹول کٹ بنانے والوں نے جنہوں نے بنائی ہے یہ بھارت کے لوگ نہیں ہیں کیونکہ بھارت میں بیٹھے ہوئے اگر اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ دیش کو بدنام کرنے کی ساجش انٹرنیشنل لیول پہ اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ تو دیش درو ہے اور دیش درو یعنی کوئی دیش میں بیٹھا ہوا کر رہا ہے تو یہ تو اور گمبیر معاملہ ہے لیکن جہاں تک ہمارے کو لگتا ہے کہ ویدیش میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کورونا کال میں موڈی سرکار کو بھارت سرکار کو بدنام کیا جائے اور اس لیے وہ بار بار ویکسین پہ سوال اٹھاتے ہیں میں نے ایسے ٹویٹر دیکھے ہیں ٹویٹ کرتے ہیں لوگ ٹویٹر پہ کہ چین میں تو روج پندرہ لاکھ ویکسین لگ رہی ہیں پندرہ کروڑ ڈیڑھ کروڑ اور بھارت میں کل دس لاکھ لگ رہی ہیں اس طرح کا کمپیریزن کر کے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ چین تو دس کروڑ لگا رہا ہے بھارت میں ایک کروڑ لگ رہے ہیں یہ صاحب بہت کم ہو رہا ہے مطلب آپ ویکسین پر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں آپ سرکار پہ سوال اٹھا رہے ہیں ویکسین کو بدنام کرنے کی ساجش کر رہے ہیں اور وہی کام یدی راج نیتہ کریں گے ایک راج کا مکھے منتری کرے گا تو پھر وہ ٹول کیٹی کہا جائے گا کہ آپ کس کے سارے پر یہ کر رہے ہو آپ کو ہونا تو یہ چاہیے کہ میٹنگ میں شامل ہوئے آپ نے دھیریے سے پی ایم کی بات سنی اور آپ کو کوئی رائے دینی ہے ہمیں بلیک فنگس پہ بات کرنی تھی ہمیں ان سے بہت ساری اور کرونا ارے بھائی اس کے لیے آپ کے پاس الگ چینل ہے آپ سیدھا میل بھیجئے ایک سی ایم کے ناتے سی ایم کی میٹنگ الگ ہوتی ہے اور سی ایم کے ناتے آپ میل بھیجیں گے اور آپ اس میل کو تو تب بھیجیں جب آپ کو وہ چیزیں پہلے سے پروائیڈ نہ ہو رہی ہوں کیندر کے دوارہ ٹائم ٹو ٹائم ہر راجوں کو اپ ڈیٹ دیا جا رہا ہے جا رہا ہے اور جس بلیک فنگس پہ آپ چرچہ کرنا چاہ رہی تھیں پی ایم صاحب سے اس بلیک فنگس کے بارے میں کیا پتہ نہیں ہے پی ایم صاحب کو کئی سرکاروں نے اسے مہماری گھوشت کر دیا ہے اور اس کے اگینشٹ پھر لوگوں کو جو بلیک مارکٹنگ کر رہے ہیں اس دوائی کو اس کو روکنے کے لیے قانون کا پالن کیا جا رہا ہے لیکن آپ کے راج میں آپ بلیک فنگس پر اگر چنتت ہیں تو آپ راج کی سی ایم ہیں بنائیے قانون بلیک فنگس کو گھوشت کر دیجئے مہماری کس نے روکا آپ کو پردھان منتری جی سے آپ صلاح دینا چاہتے ہو پردھان منتری جی سے بات کرنا چاہتے ہو وہ میٹنگ اس لیے نہیں تھی میٹنگ کا مقصد سمجھنا ہے اور مقصد یہ تھا کہ آپ کے راج کے یم آپ کے ساتھ پی ایم سے بات کر رہے ہیں بیٹھے ہیں اور پردھان منتری جی اگر یم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کوئی اگر سمجھا ہے تو وہ آپ ہی کا پرتی ندھی بیٹھا ہے میڈم ممتاب اینر جی کے راج کا کوئی بھی ڈی ایم یعنی پی ایم سے بات کر رہا ہے تو وہ ممتاب اینر جی ہی بات کر رہی ہیں کیونکہ وہ میٹنگ راجوں کے پرتی ندھیوں کے ساتھ ہوئی جس سے ڈاریکٹ کونٹیکٹ ہو رہا ہے اور سی ایم کی میٹنگ الگ ہوتی ہے تب ممتاب اینر جی ان سی ایم کی میٹنگ میں تو جاتی نہیں پردھان منتری جی نے کتنی بار اس کورونا کال میں کیونکہ شاید ان کو پی ایم سے ویکتیگت روپ سے کوئی چڑ ہوگی میں نہیں جانتا کیا معاملہ ہے لیکن ممتاب اینر جی یہ بتائیں پورے دیش کو کہ پردھان منتری جب سی ایم کی میٹنگ بلاتے ہیں کوئی گمبیر وشہ پر کوویڈ پر چرچہ ہوتی ہے تب آپ کیوں نہیں آتی اور اب ڈی ایم کے ساتھ آئی تو اب بھی آپ سوال اٹھا رہے ہو آپ کو سننے میں کچھ دکت ہے کیا پردھان منتری یہ دی سمبودیت کر رہے ہیں اور آپ کا ڈی ایم یہ دی بات کر رہا ہے تو آپ ڈی ایم کو بھی پارٹی میں بانٹ رہے ہیں کہ وہ بی جے پی کا ڈی ایم ہے یہ ٹی ایم سی کا ڈی ایم ہے ڈی ایم نہ تو ٹی ایم سی کا ہوتا ہے نہ بی جے پی کا ہوتا ہے نہ کانگریس کا ہوتا ہے ڈی ایم ایک جلے کا ادھکاری ہے جس کی نیوکتی بے سک راج میں ہے لیکن وہ کیندر سرکار کے دھوارہ پیدا کرنا چاہتی ہیں اور ممتاب انرجی ویباد پیدا کر کے کیول اور کیول اپنا سی بی آئی والا مددے کو اٹھانا چاہتی تھی اور کہیں نہ کہیں وہ ٹولکٹ والا مددہ انہوں نے گنگا میں تیرتی لاسوں کا اٹھا کر ایک بار صد کر دیا کہ ممتاب انرجی بھی کانگریس کے انسار ٹولکٹ پر ہی کام کر رہی ہیں